اگر ہم اسلام کی تعلیم بچوں کو نہیں دلائیں گے چاہے مولانا ہو چاہے عام آدمی ہو تو اس کے ساتھ کس بھی ہو سکتا ہے اور کس بھی بھی ہو سکتا ہے لیکن جمعنا اور دنیا حکین کرنے پر مجبور ہو جائے گی اگر حکین کرے گا رب تھو تھو ہو جائے گی تو ایسا ہی کس ہوا ہے آپ ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں ناظرین ہمارے جو نوجوان بچے ہیں تیرہ چودہ پندرہ سال کے ان پر کتنا بھود سوار ہو چکا ہے کتنا ہو چکا ہے آپ ایک ہی نہیں کرو گے ایک سوٹی سی بچی پندرہ سال کی بچی اس نے اپنے ماں باپ کا قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنے آسید تھا اس سے ملنے نہیں دیتے تھے اس پر نظر رکھتے تھے تو اس بچی نے کیسے اپنے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اپنے ماں باپ گریب ماں باپ کو پلیس کو پندرہ بیس دن تک اس کو سکمہ دیے رکھا اور پلیس بھی حیران ہو گئی اور لڑکی نے وہ ناٹکیا کسی کا اس پر جہن نہیں جاتا تھا اور پندرہ سال کی اپنے سگے ماں اور باپ کا قتل کیسے کر سکتی تھی آپ بیڈیو دیکھیں گے آپ پوری حقیقت اس بیڈیو دیکھیں گے کہ جس وقت آپ کو صبح پتا چلا آپ آ رہے تھے جب کیسے کیسے وہ ہوا ہے مجھے ساڑھے پانچ وقت فون آیا کسی کا بھرے پاس کیا کر رہے ہیں میں سو رہا ہوں کہ باہر لگا لگا دیکھو مللہ جی کا اور مللہ نی کی بہو کا کوئی خون کر گیا میں جیسے فوراں بھاگا وہاں سے میں آیا اس کا پتہ لے گا کون ہے کون نہیں اس کے بعد ہماری بہن کا گھر ہے بہن کا گھر ہے یہی پہی رہا بہن سام تلک تو بچے روتے روتے بہوس ہو جائیں گے ان کو چاہے پھلوا دو دو پاپے کھلوا دو میں چاہے بنوا کے لائے پاپے کھلوا میں نے ان کی گلوں کی نسے سوک نہ جان روتے روتے کیونکہ یہ ماں سے بچے ہی ہے مگر مجھے کیا پتا تھی کہ ڈاہن یہی مار کے بیٹھی ہے یہ ہوا تھا سار پندرہ بار تو کم سے کم سب تک بہوس ہوئی ہے رو رو کے بہوس ہوئی ہے بیان کر کر رو رہی تھی کہ ماں تو تو گھر کی رانی ہے اور مجھ سے بات کر لے میں نے تو تجھ سے کبھی کام بھی نہیں کروایا تھا ماں مجھ سے بول لے اببو تم تو گھر کے راجہ اٹھ جاؤ یہ ہے اس طرح سے وہ ناٹک کر رہی تھی کہ فلموں کا ناٹک بھی فیل ہے اس کے آگے جو وہ لڑکی ناٹک کر رہی تھی وہ چاوی اس نہیں رکھی کہ صبح سب سے وہ گھوم رہی تھی لوگوں سے یہ کہہ دے ہیں کہ اببو نے رات تالہ لگا کے بھارے سے سوئی کبھی اس سے پہلے بھی ہم بھی دیکھتے تھے تو کبھی ان کے اببو جو تالہ نہ لگاتی تھے گھر کا سائی رات کے بار کھولی رہتی تھی مگر صبح کو لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم تو کمرے میں بند تھے کوئی اببو کو اور امی کو مار گیا یہ ناٹک کر رہا تھا جنگلے پہ سے یہاں تھی جنگلے سے چڑی تھی تو مجھے یقین ہوا ہے شاید بچی نے مار دیا دیکھے اپنے باپ تو جب یہاں کے دیکھا تو بچی کا عجیب معاملہ تو پھر میرا یقین جو بدل گیا من کے یہ بچی جب اتنے برے بلگ رہے ہیں ایسا نہیں کر سکتے بچی مگر یہ کین نہیں ہو رہا تھا یہ کین نہیں ہو رہا تھا پندرے دن ٹیم کو گھما کے پھینک دیا ایک اتنی سی بچی نے چار چار ٹیموں کا دماغ فیل کر کے رکھ دیا ایک بچی نے کمال کر دیا لاشٹ میں کیسے پتا چل پایا لاشٹ میں ایسا ہے کہ پولیس سے پول ڈیٹل دوارہ چلی ہو اس کے پیچھے جب اسے پکڑا آئے کم سے کم محلے میں سے پچاس کتنی نشری کی گولیاں دی گئیں دددس دی تھی صاحب یہ بتا رہے تھے مگر وہ خود ہنگی ہے آپ خود ہنگی ہے کہ بیس گولیاں دی ہیں میں نے دونوں کو دددس ماں کو چائے میں اور باپ کو دودھ میں یہ ناظرین بڑے ماں باپ ہوتے ہیں اس کو لوگ سہاری کراتے ہیں افتاری کراتے ہیں اس نے کیا کیا ٹھیک ان ایک ماں باپ وہ ہوتا ہے دنیا بھی ہوتی ہیں اور آخرت بھی ہوتی ہیں اور سب کس ہوتا ہیں اب یہ ماں باپ کے وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے جی ناظرین اپنے بچوں کو تعلیم جلائیے اور اپنے بچوں پر نظر کڑی کی کڑی رکھیا اور بچوں کے جمع دار ہوتے ہیں ان کے خود ماں باپ ٹھیک ہے چاہے ملو جی ہو چاہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اپنے بچوں پر نظر رکھئے اور اچھی تعلیم دلائیے اور دین کی اس کو کس بھی سکھائیے جا جاک اللہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا